اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی باعتہ وعلا کل من صحبہ وطبعہ بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن اور حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے مختصرا موضوع آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے اور روایت یہ ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائے تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو دعود علیہ السلام کے خوفِ الہی سے زمین پر گرے اگر تمام انسانوں اور دعود علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیے جائے جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے بعض روایات میں ہیں کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ الا انت سلمت نفسی فغفلی انہو لا يخفر الظنوب الا انت تفسیر جمل میں یہ ہے اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے تفسیر جلالین میں یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حاکم امام حاکم نے تبرانی نے ابو نعیم نے امام بحقی نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس فکر میں تھے کہ اچانک اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت تخلیق انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسی وقت کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی اور کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر مکتوب فرمایا یعنی لکھا ہوا ہے لہٰذا آپ نے اپنی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ ارس کیا کہ اسئلوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی اور ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات ہے اللہم انی اسئلوکا بجاہ محمد عبدیکا وکرامتی علیکا ان تغفر لی خطیئتی اے اللہ تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاہو مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہوں کو بخش دے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِهِ سورہ بقرہ کی آیت ہے پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو جب ان الفاظوں کے ساتھ ظاہر تدقیب وہاں سے آئی تو ان الفاظوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ جب دعا مانگی تو پوچھا كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا يَا آدم اے آدم یہ تو بتا تُو نے محمد کو کیسے پہچانا تو عرص کرتے ہیں کہ مولا جب تُو نے تخلیق کی تھی میری آنکھیں کھلی تھی تو عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا جو لکھا ہوا تھا میں نے جان لیا کہ جو ان کو مرتبہ میسر ہے وہ کسی اور کو نہیں اس لیے ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے جوابا فرمایا کہ اے آدم تُو نے سچ کہا تُو نے سچ کہا اور پھر توبہ قبول ہو گئی اس لیے معلوم ہوا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول جو ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے یہ کہہ کر دعا مانگنی جائز ہے کہ مولا فلا کے وسیلے سے میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما اس طرح ناظرین مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے آدم علیہ السلام کی توبہ دسوی محرم کو قبول ہوئی جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ کو بھلا دی گئی تھی بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی مگر قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی آپ کو عطا فرمائی گئی اور ناظرین یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اجتہادی خطا جو ہے گناہ نہیں ہوتی معصیت نہیں ہوتی اس لئے جو شخص آدم علیہ السلام کو ماذا لا ماذا لاسی کہے گا یا ظالم کہے گا تو وہ نبی کی توہین کرے گا اور نبی کی توہین کرنے والا دارہ اسلام میں نہیں رہتا اللہ رب العالمین مالک و مولا ہے وہ اپنے بندے خاص آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کوئی مجال نہیں کہ خلاف عدب کوئی لفظ اپنی زبان پر لائے ناظرین و سامعین یہ یاد رکھیں کہ وسیلہ ہم جو وسیلہ مانگتے ہیں نا وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا ہم تو گناہ گار ہیں تو اپنے پیاروں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے لیکن یاد رکھنا کہ اب مانگنا اللہ تعالی سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے وسیلہ محبوبوں کا ہوتا ہے تو وہ دعا رد نہیں فرماتا